وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میرا خود پر کابو پانا مشکل ہو رہا تھا میں نے شکواک اور نظروں سے اسے دیکھا میں نے کہا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا جاؤ اور جا کر سادہ سا لباس پہن کراؤ دیکھو میں فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں فرشتوں جیسی آزمائشیں دے سکتا ہوں لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے عادت ہے ایسے ہی لباس میں سونے کی آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بعد میرے اندر آگ لگا گئی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگا تو وہ میرے پاس آ گئی موٹے موٹے آنسوں سے رونے لگی میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی فاروق کیا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی تو راستہ ہوگا کوئی تو حل ہوگا میں نے اسے غصے سے دیکھا میں نے کہا مجھے اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ کہہ کر میں غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا پھر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تھا میہ بیوی کا رشتہ جتنا قریبی اور گہرا ہوتا ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے لیکن سنہ کو کہاں پروا تھی میرا چھوٹا سا گھر تھا گھر میں بس دو کمرے تھے ایک میں میری والدہ رہتی تھی اور ایک کمرہ ہم دونوں کا تھا ایک ڈرائنگ روم تھا میں وہاں جا کر لیٹ گیا آنکھیں بند کی تھی کہ سنہ کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا وہ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود میرے لئے حرام ہو چکی تھی صرف ایک غلطی کی وجہ سے میرا تین سال کا بیٹا تھا میری بوڑی ماں تھی جو اس بات سے نواقف تھی اگر انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ سنہ کو یقیناً گھر سے نکال چکی ہوتی بڑی مشکل سے مجھے ڈرائنگ روم میں نیند آئی تھی صبح میری آنکھ بھی کچھ دیر سے کھلی تھی میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو مجھے سنہ پر غصہ بھی آیا میں آفیس سے لیٹ ہو چکا تھا اس نے مجھے جگانے کی زہمت بھی نہیں کی تھی میں اٹھ کر کمرے میں آیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی میں نے ایک تیکی نظر اس پر ڈالی علماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر تیار ہوا اور بینہ ناشتہ کیے آفیس چلا گیا جیسے ہی شام کو آفیس سے گھر لوٹا تو میری بہن آئی ہوئی تھی بہنوئی اور بچے بھی ساتھ تھے مجھے دیکھتے ہی میری بہن اور بہنوئی سلام دعا کرنے لگے میں بھی وہیں بیٹھ گیا بہن سے کہا کہ رات کا کھانا کھائے بغیر وہ نہیں جائے گی میری بہن میں اور سنہ میں آپس میں دوستی بھی بہت تھی روایتی نند بھاوج والا رشتہ نہیں تھا رات کو جب کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے تو وہاں سنہ میرے برابر میں بیٹھ گئی اس کے بعد جو حرکتیں اس نے کرنی شروع کی میرا اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا کھانے کے دوران وہ اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ کر میرے پیر کو سہلانے لگی میں ایک دم چونکا میں نے اسے گھور کر دیکھا میں سب کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اپنے پاؤں پیچھے کر لیے لیکن اس کی گستاخیاں میرے پیر پر بڑھنے لگی تھی وہ دیرے دیرے سے اپنے پاؤں کے انگوٹے کو میرے پاؤں پر پھیرنے لگی میں بار بار اس کے پاؤں کو پیچھے کر رہا تھا لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی میرے دل کی حالت بدلنے لگی ایک عجیب سا خمار مجھ پر چھانے لگا شادی کے شروع کے دنوں میں بھی سنا ایسی چھیر چھار میرے ساتھ کر دیا کرتی تھی لیکن اس وقت بات کچھ اور تھی میں اس کے اس طرح کے مزاق کا جواب اسے اسی انداز میں دے دا تھا لیکن اب میرا دل بے کابوسہ ہونے لگا تھا کھانا کھاتے ہی بہن بہنوئی اپنے گھر چلے گئے میں والدہ کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزارنے لگا لیکن میرا پورا دھیان سنا کی طرف تھا میرے دل کی بے قراریاں میں کیسے خود پر قابو کیے ہوئے تھا یہ میں ہی جانتا تھا میری والدہ کچھ دیر بعد مجھ سے کہنے لگی کہ میں اب سونا چاہتی ہوں تم بھی جا کر آرام کرو میں امی کے کمرے سے باہر آیا تو خود بخود میرے قدم اب میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا نائٹ بلپ جھل رہا تھا میرا بیٹا احمر بے خبر سو رہا تھا البتہ سنہ کمرے میں نہیں تھی شاید شوور لے رہی تھی میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اپنا لہاف بھی اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا جو کچھ ہمارے درمیان میں ہو چکا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے بے خودی میں کوئی گناہ ہو جائے اس لئے بہتر تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل جاتا لیکن این اسی وقت سنہ واشروم سے باہر آئی وہی رات کا آرام دل باس پہنے نہا کر باہر نکلی تھی اس کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا پھر اس واقعے کے بعد سے میں سنہ سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا دس دن گزر گئے تھے اور اتنے دن ہم نے کبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارے تھے اس وقت وہ میرے جذبات کا امتحان لے رہی تھی جتنی حسین وہ لگ رہی تھی مجھے اپنا آپ بے بس سا لگنے لگا میں نے فوراں سے اپنی نظریں پھیر لی میں نے فوراں سے اپنی نظریں پھیر لی اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا سنہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہنے لگی فاروق میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر کیوں میرے سبر کا یوں امتحان لے رہے ہو یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے تکیا اور لہاف کھینچا اور بیٹ پر پھینک دیا آج تو مجھ پر بھی میرا اختیار کھونے لگا تھا وہ میرے سینے سے لگ گئی لفظوں سے اپنی بے تابیاں کسی میٹھے رس کی طرح سے میرے کانوں میں گھولنے لگی اس کی انگلیاں بڑی بے خودی سے میری کمر پر چل رہی تھی میں بالکل بے کابوسا ہو چکا تھا اس لیے میں نے اسے اپنے حسار میں لے لیا اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھ جاتا اس کے کہے جملوں نے میرے دل کی دنیا کو نئے سیرے سے دوبالا کیا تھا میں فوراں سے سنہ سے پیچھے ہٹا اپنے اور اس کے بیچ میں ہونے والے واقعے نے میرے اندر گویا پھر سے آگ دوڑا دی میں نے اسے کچھ سے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا کمرے کا دروازہ بند کر دیا کچھ دیر اسی بند دروازے کے باہر کھڑا اپنی تیز دوڑتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اب مجھے اندر سے سنہ کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی وہ رو رہی تھی میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے تہاشا محبت کرتی ہے میرے بینا نہیں رہ سکتی لیکن میں بھی مجبور تھا جو کچھ ہمارے بیچ میں ہو چکا تھا مجھے اس کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ نہیں تھا کہ میں نے سنہ کو طلاق دی تھی نہیں ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وہ میرے نکاح میں تھی لیکن پھر بھی مجھ پر حرام ہو چکی تھی میں تیز قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا سوفے کے کشن کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا لیکن نین نہیں آ رہی تھی میں جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی پوری رات روتی رہے گی مجھے شادی کی رات یاد آنے لگی ہم دونوں خالہ ذات تھے بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ منصوب تھے اس لیے ہماری محبت بچپن سے ہی شروع ہو چکی تھی سنہ یہ جانتی تھی کہ میں اس کا منگیتر ہوں اور مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی آ سکتی ہے تو وہ سنہ ہی ہوگی اور مجھے پتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آ سکتی ہے تو وہ سنہ ہی ہوگی اسی لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات کرتے تھے اکثر ہمارے بیچ خطوط اور تحفے دہائف کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا ہماری شادی بھی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی شادی کی رات جتنا میں بیتاب تھا اتنی ہی بیچین وہ تھی محبت کے اظہار میں نہ میں نے کنجوسی سے کام لیا تھا اور نہ ہی سنہ نے تکلف برتا تھا شادی کے شروع کے دن میری زندگی کے حسین ترین دن تھے سنہ کو فیشن کرنا بہت پسند تھا حالانکہ ہمارے گھروں میں ساڑی پہننا کچھ مایوب سے سمجھا جاتا تھا لیکن سنہ پہنتی تھی گھر میں میرے اور امی کے علاوہ کوئی نہ تھا ایک بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی اس لیے شروع سے ہی سنہ نے دوبٹے کو اتار پھینکا تھا وہ بینہ دوبٹے کے گھر میں رہتی کپڑے بھی تنگ اور چست پہنتی تھی میں نے بھی اسے کبھی ان باتوں سے نہیں ٹھوکا تھا لیکن اسے میں بھی ایسے ہی اچھا لگتا تھا اگر ایک مہینہ مجھے شیف کیے ہوئے گزر جاتی تو وہ مجھ سے کہنے لگتی فاروق پلیز نائی کے پاس جا کر اپنا حلیہ درست کروا کراؤ پکے مجنو لگتے ہو اس کی اس بات پر میں اسے اپنے حسار میں جکڑ لیتا میں کہتا مجنو تو بنا دیا ہے تم نے مجھے اپنا میری بات پر وہ مسکرانے لگتی کہتی مجھے آپ ایسے اچھے نہیں لگتے جاؤ نہ فاروق شیف کروا کراؤ جو حکم سرکار میں اس کی بات پر جب یہ کہتا تو وہ اترانے لگتی اس نے میرا گھر بھی بہت اچھے سے سنبھال رکھا تھا میری امی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی میری بہن کے ساتھ اس کا رویہ بہت بس وہ کپڑے کچھ عجیب تنگ اور چست اور گہرے گلے والے پہنتی تھی اول تو میری اس کی کبھی کسی بات پر تقرار نہیں ہوئی تھی لیکن اگر کبھی چھوٹا موٹا جھکڑا ہو بھی جاتا تھا تو اسی بات پر ہوتا تھا ایک بار مجھے اپنے دوست کی شادی پر جانا تھا میں سنہ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ میری آنے سے پہلے تیار رہے اپنی پسند کی میکسی بھی اسے بتا کر گیا تھا لیکن جب واپس آیا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اسے بلیک کلر کی بے باک سی ساڑی میں دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھا اس کا حسن میرے دل کو بے کابو کر رہا تھا تو شادی پر تو نہ جانے کتنے مردوں کی نظریں اس پر جم جاتی وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرے پاس آگئی میرے گلے میں باہنے ڈال کر کہنے لگی فاروق میں کیسی لگ رہی ہوں میں نے اس کے ماتھے پر بوسا دیا میں نے کہا بہت حسین لیکن یہ حسن بس میرے لیے ہی مخصوص رکھو تو بہتر ہے جلدی سے وہی میکسی پہنو جو میں نے تم سے کہی تھی میں نے بہت پیار سے اسے کہا تھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میری بات سن کر بدلے تھے کہنے لگی نہیں فاروق مجھے یہی ساڑی پہننی ہے اس ساڑی کے بلاوز کا گلہ آگے پیچھے سے بہت گہرا تھا اور وہ سلیولیس بھی تھی اس لیے میں نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا میں نے کہا نہیں سنا ایسے نہیں لے کر جاؤں گا جاؤ شاباش کپڑے تبدیل کرو اپنے میری اس بات پر اس کا موڈ آف ہوا کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے نہیں جانا کہیں آپ کے ساتھ اکیلے چلے جائیں آپ میں نے کہا سنا اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جاؤ جا کر کپڑے بدلو وہ کہنے لگی فاروق ان کپڑوں میں کیا عیب ہے اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کہا آئینے کے سامنے خود کو میری نظر سے دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اس ساری میں کیا عیب ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگی فاروق مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک دکیہ نوسی قسم کے مرد ہوگے یہ بات سن کر میں بالکل سنجیدہ سا ہو گیا میں نے کہا میں یہ بات پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی بے باگ نظروں سے دیکھے اور جو تم پہن کر جانا چاہتی ہو تم پر اٹھنے والی نظریں مجھے ابھی سے چپتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں میں نے غصے سے اسے احساس دلائے تھا پھر میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کے انتہائی غصے سے کہا سنہ تم میری عزت ہو تمہارے حسن پر صرف میرا حق ہے یہ مجھ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہے جاؤ اور وہ پہن کراؤ جو میں نے تم سے کہا تھا وہ فل سلیو میکسی ہے اور اس کا گلہ بھی قدریں بہتر ہیں میری بات اس نے مان تو لی تھی میکسی بھی پہن لی تھی لیکن پورے فنکشن میں وہ مو پھولائے بیٹھی رہی کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی گھر آتے ہی مجھ سے کہنے لگی تم نے آفاق بھائی کی بیوی کو دیکھا تھا میں نے کہا نہیں میں دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھتا میری اپنی بیوی ہے تو صحیح میں نے بات کو مزاق میں ٹال دیا تھا وہ کہنے لگی اس نے بھی ویسی ہی ساڑی پہنی تھی سب اس کی تعریف کر رہے تھے آفاق بھائی کو تو اس تعریف سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی وہ نہ جانے کیا مجھ پر جتانا چاہ رہی تھی میں جتنا اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی الجھا رہی تھی میں اس کے پاس آ گیا میں نے کہا وہ اس کا مسئلہ ہے سنہ میرا نہیں ہے مجھے نہیں پسند کہ تمہیں کوئی بری نظر سے دیکھے اچھا چلو جاؤ پہن کراؤ وہی ساڑی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل کیا چاہ رہا تھا میں نے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا لیکن اس نے وہ ساڑی نکالی اور زمین پر پھینک دی پھر میرا لائٹر لیا اور پوری ساڑی کو جلا دیا میں نے جلدی سے وہ آگ بجائی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سنہ یہ سب بھی کر سکتا اب وہ رو رہی تھی کہنے لگی میں اب کبھی تیار نہیں ہوں گی کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی تمہیں نیک پروین قسم کی لڑکیاں پسند تھی تو مجھ سے پہلے کہتے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ یہ فیشن کروں گی وہ فیشن کروں گی شادی کے بعد میری زندگی آزادی سے گزرے گی لیکن تم تم نے تو میرا دل توڑ دیا وہ میری بات کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ رہی تھی میں نے پھر بھی صلح جوئی میں ابتدا کی لیکن اس نے میرا بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا کہنے لگی میرے پاس مت آنا بڑی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا اس کے بعد وہ امید سے ہو گئی میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی میں نے اور میری ماں نے اس کی بہت خدمت کی میں تو اسے پاؤں زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا وہ بھی بہت خوش تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا تو میں نے اسے سونے کی انگوٹھی دی تھی لیکن میرا بیٹا ایک سال کا ہو گیا تھا پہلا لفظ جو اس نے سیکھا وہ سن کر میرا دل دہل کر رہ گیا وہ تھا چھوٹا بھیم شاید وہ انڈین کارٹون موبائل پر دیکھتا تھا پھر وہ ویسے ہی مجھے ناش ناش کر بھی دکھاتا تھا جس پر سنہ خوش ہوتی تھی میں نے کہا سنہ یہ سب کیا ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے تمہیں اسے کلمہ سکھانا چاہیے اللہ کا لفظ سکھانا چاہیے تم اسے موبائل میرا جانے کون سے کارٹون دکھاتی رہتی ہو ڈانس سکھا رہی ہو ناش گانے سکھا رہی ہو وہ کہنے لگی بس بھی کر دو تم کیا دکیانوسی عورتوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہو خالہ کیا کم ہے میرے کان کھانے کے لیے وہ بھی ہر وقت مجھ پہ یہی چیختی چلاتی رہتی ہے اسے یہ نہ دکھاؤ اسے وہ نہ دکھاؤ توبہ ہے بچوں کو تو اپنی مرضی سے زندگی جینے دو میں نے اسے کافی سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی انہی دنوں میرے محلے کی مسجد کے امام مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری مسجد سے تین دن کے لیے تبلیغی جماعت جا رہی ہے تم بھی بیٹا ضرور جاؤ اس سے امان کی تجدید ہوتی رہتی ہے میرے آفس میں بھی دو تین دن کی چھٹی تھی اس لیے میں تین دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا وہاں داری کی اہمیت کے بارے میں فضائل بیان کیے جانے لگے بہرحال نماز کا عادی تو میں شروع سے ہی تھا لیکن کبھی داری بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن اب میں سوچنے لگا تھا ان تین دنوں میں میرا دل کافی حد تک بدل چکا تھا میں نے پینٹ شرٹ پہننی چھوڑ دی شلوار کمیز پہننے لگا جب میں نے پہلی بار اپنی شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھی تو سنہ نے سب سے پہلا اعتراض کیا کہنے لگی فاروق یہ کیا ہلیا بنا رکھا ہے آپ نے کیا سمندر میں کھڑے ہیں جو یوں شلوار ٹانگ رکھی ہے میں نے کہا یہ سنت ہے یہ سن کر کہنے لگی دیکھو فاروق مجھے تمہاری شلوار کمیز پہننے پر اعتراض نہیں ہے لیکن اسے اس طریقے سے مت پہنو پلیس سوچو میں اگر تمہارے ساتھ ایسے کہی جاؤں گی تو لوگ کتنی باتیں سنائیں گے مجھے میں نے کہا تم لوگوں کی پرواہ مت کرو ان کا کام ہی تو باتیں کرنا ہے وہ کہنے لگی اچھا جب میں نے ساری پہنی تھی تب تو تمہیں لوگوں کی نظروں کی بڑی پرواہ تھی وہ مجھے نہ جانے کیوں تنس کرنے لگی میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اصل فساد اس وقت شروع ہوا جب میں نے داڑی رکھ لی یہ دیکھ کر تو سنہ کا پارہ ہائی ہوا تھا کہنے لگی میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی کسی بھی قیمت پر تم داڑی نہیں رکھو گے میں نے کہا میں سنت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں کتنی زندگی میں دنیا والوں کے لیے جیلی مجھے اس پر بھی گلا ہے کاش کہ مجھے پہلے ہی اللہ تعالی ہدایت کی راہ دکھا دیتے وہ کہنے لگی دیکھو مجھے مولانا لوگوں سے سخت نفرت ہے اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ان کا حلیہ اپنا لو ساری زندگی میں اپنی دوستوں میں کزنوں میں مولویوں کا بڑا مزاک اڑاتی آئی ہوں اگر تم نے داڑی رکھ لی تو سب میرا مزاک اڑائیں گے کہ تم تو اتنی باتیں کرتی تھی اور تمہارے شوہر نے داڑی رکھ لی میں نے کہا دیکھو اول تو تمہیں مزاک نہیں اڑانا چاہیے تھا یہ گناہ ہے اور میں تمہاری خاطر شریعت نہیں چوڑ سکتا نہ ہی اپنے نبی کی سنت کو پسے پشت ڈال سکتا ہوں اب تک جو کر چکا ہوں اس سے توبہ کر چکا ہوں لیکن مزید اپنی زندگی میں کوشش کروں گا کہ سنت کے مطابق ہی گزرے بلکہ میری خواہش ہے کہ تم بھی برکہ ہجاب پہننے لگو میری بات پر وہ اکھڑ گئی کہنے لگی دیکھو مجھے تم ان چیزوں سے دور رکھو مجھے اپنی زندگی ایسی ہی پسند ہے جیسے میں گزار رہی ہوں میں خود کو کسی قیمت پر بھی نہیں بدلوں گی اور تم بھی یہ حلیہ درست کرو مجھے تم ویسے اچھے لگتے ہو جیسے تم پہلے تھے میں نے کہا میں اپنی زندگی کوئی اکثر بدل چکا ہوں مجھے اپنی باقی کی زندگی سنت کے مطابق ہی گزار نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بے دینی میں پڑ جائے اس کے لیے ضروری تھا کہ میں دین پر چلتا میں نے سوچا سنہ کا کیا ہے جب میں سنت پر چلوں گا تو وہ بھی چلنے لگے گی لیکن ایک بار سنہ نے میری داری کا مزاک اڑایا میں نے کہا توبہ کرو یوں داری کا مزاک نہیں اڑاتے یہ بہت گناہ ہے کہنے لگی یا تو تم اس داری کو رکھ لو یا پھر مجھے کیونکہ مجھے کسی داری والے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی مجھے سخت نفرت ہے داری سے اور شلوار کمی سے تم لوگ کیا سمجھتے ہو داری رکھے بینا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان دل میں ہونا چاہیے میں نے کہا جب دل میں ایمان ہوگا تب ہی تو زندگی میں آئے گا جو چیز دل میں آتی ہے وہی تو ظاہر ہوتی ہے اور جو ظاہر ہوتی ہے وہ انسان کے ظاہر کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے میں نے کہا میں سے تمہیں بھی پردہ کرنا چاہیے وہ کہنے لگی مجھ پر مت مسلط کرو پردہ دل کا ہوتا ہے میں نے کہا دل تو پہلے ہی پردے میں ہے پردہ چہرے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کو نظر آتا ہے اس لیے مجھے اچھا لگے گا اگر تم پردہ کروں گی تو وہ کہنے لگی کیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے گا میں اپناتی چلی جاؤں گی اور مجھے جو اچھا لگتا ہے تم اسے پسے پشت ڈالتے رہو گے دیکھو یہ میں نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ تم ایسا کرو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو مجھے اس بات پہ بھی اعتراض نہیں کہ تم روزے رکھتے ہو کیونکہ میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہوں اور روزے تو میں بھی پورے رکھتی ہوں بس مجھے دین اتنا ہی پسند ہے مجھے اس سے زیادہ اپنی زندگی میں دین کو شامل نہیں کرنا مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے اس معاشرے میں اپر کلاس کی طرح موجود اس معاشرے میں اپر کلاس کی طرح موف کرنے والے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے مولوی کی بیوی بن کر نہیں رہنا میں نے کہا میں سنت نہیں چھوڑ سکتا البتہ تم پر کچھ بھی مسلط نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں کہ جب میں اللہ کی راہ پر چلوں گا تو تمہارا دل بھی خود بخود اس طرف مائل ہو جائے گا کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے مجھے اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی وہ کہنے لگی میں تمہارے سوتے سوتے داڑ وہ کہنے لگی میں تمہارے سوتے سوتے تمہاری یہ داڑی اڑا کے رکھ دوں گی مجھے زہر لگتی ہے یہ داڑی میں کسی قیمت میں تمہیں داڑی نہیں رکھنے دوں گی پھر ہسنے لگی کہنے لگی بس مولویوں کو یہی آتا ہے داڑی رکھ لو ٹکنوں کے نیچے شلوار رکھ لو خود کو مذہبی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو ایسے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں یا یہ جنت کی زمانت ہے میں نے کہا میں نے دوسروں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا داڑی والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں میری فلاہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی داڑی والے لوگ ہیں سب نیک ہیں لیکن میں نیک بننا چاہتا ہوں مگر تم جو کچھ بول چکی ہو مجھے ڈر ہے کہ اس سے میرا تمہارا نکاح ختم ہو گیا کیونکہ داڑی کا مزاق اڑانے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے وہ کہنے لگی اب تم مجھ پر نائے فتوہ لگا دو میں نہیں مانتی بس یا تو تم داڑی رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے لگا تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں یہ سچ ہے مجھے اس سے محبت ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اس کی خاطر اپنے دین اسلام اور شریعت کو اور سنت کو چھوڑ دیتا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سنت پر چلنا ہے باقی کا فیصلہ میں نے تم پر چھوڑ دیا وہ کہنے لگی تمہاری داڑی نے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے کاش کہ تم پہلے کی طرح رہتے یہ سننا تھا کہ میری برداشت قتم ہو گئی میں کب سے اس کی بکواس سن رہا تھا میں نے اس کے موں پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا میں نے کہا چپ ہو جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ کیونکہ جو کچھ تم نے کہا ہے مجھے یقین ہے میرا نکاح خطرے میں پڑ چکا ہے آئندہ میرے قریب مت آنا کیونکہ میں نے مولانا صاحب کو یہ کہتے سنا تھا کہ اگر بیوی شوہر کی داڑی کا مزاک اڑائے یا برا بھلا کہے تو نکاح ختم ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے لیکن میں نے اب تک پوچھا نہیں تھا اب دل میں یہ وہم بیٹھ چکا تھا کہ کہیں میرا نکاح سنا سے ختم نہ ہو چکا ہو اسی لئے میں اس سے دوری اختیار کرنے لگا میں ایک مہینہ اس کے پاس نہیں گیا اس سے بات نہیں کی کچھ دن تک وہ روتی دھوتی رہی خود بھی میرے پاس نہیں آئی لیکن شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اسی لئے میرے پاس آنے کے اہل بہانے کرنے لگی لیکن مجھے وہ اپنے لئے حرام لگنے لگی تھی لیکن میں خوف کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا نکاح ختم ہو چکا ہے میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھا میرا یوں بے خود ہونا مجھے احساس دلا گیا تھا میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھا میرا یوں بے خود ہونا مجھے احساس دلا گیا تھا کہ میں مزید اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہوں کیونکہ سنہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ آئندہ وہ مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکے گی لیکن میں اسے اپنا لوں یا اس کے دل میں بھی یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ہمارا رشتہ ختم نہ ہو چکا ہو میں نے جب امام صاحب سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ داڑی رکھنا اسلام میں واجب ہے اسلام کے شیر میں سے ہے اور احادیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیشہ داڑی رکھی ہے اس کا مزاق اڑانا کفر ہے شریعت کے امور خواف فرض ہے واجب ہو یا سنت ان کا مزاق اڑانے والا حدیث کی توہین کرنے والا ہے ہمارا فکر کرام نے دین کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان بھی کرے کفریہ کلمات سے جس طرح آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اس طرح اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے البتہ مزید یہ عرض ہے کہ کفریہ بات یا عمل عورت کرے تو اس کے نکاح کا حکم نہیں ہوتا کہ وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکے البتہ ازدواجی تعلقات کے جواز کے لیے تجدید ایمان اور نکاح ضروری ہوتا ہے سنہ اس عمل سے توبہ کر چکی تھی اللہ کے آگے رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے مافی اللہ کے آگے رو رو کے گڑ گڑا کے مافی مانگ چکی تھی اسی لیے میں نے نکاح بھی دوبارہ سے کروایا حق مہر بھی مجھے دوبارہ سے لکھوانا پڑا گواہوں کی موجودگی میں عجاب و قبول بھی کیا جو بھی تجدید نکاح کا طریقہ ہے وہ سب اپنا کر میں نے دوبارہ سے تعلق قائم کیا وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے اب زندگی کیسے گزارنی ہے میری بیرکی نے اس کے دل کی دنیا کو بدلا تھا پھر مجھے اسے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ اسے کیا کرنا ہے اس نے خود بخود پردہ شروع کر دیا نماز کی پابندی بھی کرنے لگی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی کہانی اگر پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی میڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا